آج اس دیش کے ہر ناغرک کو اپنے پردھان منطری سے سوال پوچھنا چاہیے کہ قطر نے ہمارے آٹھ سینکوں کو آٹھ نیول آفیسرز کو موت کی سزا سنا دی ہے اگر دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی خاموش کیوں ہے وہ پردھان منطری جو اپنی من کی بات سنانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑتے کوئی موقع نہیں چھوڑتے سرکاری سماروہوں میں بھی جہاں صرف ایک پردھان منطری کی حیثیت سے انہیں بولنا چاہیے وہاں پر بھی وہ کانگریس کی بکھیا ادھیڑتے رہتے ہیں مگر آج آٹھ نو سینکوں کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے مگر پردھان منطری خاموش ہیں پردھان منطری خاموش ہیں ان کا پالتو گودی میڈیا خاموش ہے میرے جیسے پترکار اپنے منچوں پر آج کی تاریخ میں سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان آٹھ نو سینکوں کو سرکشد بھارت آخر کیسے لائے جائے گا نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوستوں کی بھارت کوشش نہیں کر رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین ایکسپریس کے اس پہلے پنے پر باقاعدہ یہ خبر ہے ڈیلی ایکسپلوز لیگل اور ڈیپلوماتک آپشنز بیفور کتر ڈیتھ سینٹنس بھارت کوشش کر رہا ہے لگاتار کوشش کر رہا ہے مگر وہ ایس جیشنکر وہ ودیش منتری جن کا کام آج کی تاریخ میں صرف راہول گاندھی کو ٹرول کرنا رہ گیا ہے وہ ایس جیشنکر جو انگریزی میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آدھی ادھوری باتیں کرتے ہیں وہ ایس جیشنکر اس مددے پر پوری طرح سے خاموش ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا تھا ہمیں تو یہ کہا گیا تھا نا کہ بھارت وشگرو بن گیا ہے پردھان انتری ناریندر موڈی کے نیترت میں اُلٹا پردھان انتری ناریندر موڈی کو وشگرو بتایا گیا تھا تو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ قطر نے ہمارے آٹھ نو سینکوں کو فانسی کی سزا سنا دی میں نہیں بھولا ہوں قطر کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کی بڑی بڑی گواہیاں دی گئی تھی بڑی بڑی کہانیاں سنائی گئی تھی آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر بھارت اپنا پکش کیوں نہیں رکھ پایا آخر ان آٹھ نو سینکوں کو بیل کیوں نہیں ملی انہیں لگاتار حراست میں قطر نے کیوں رکھا اور پھر انہیں موت کی سزا سنا دی گئی میں جانتا ہوں کہ پالتو میڈیا نے اس خبر کا ذکر تک نہیں کیا سلی کے سے اپنی سرکار سے سوال تک نہیں کیا میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا وہ آٹھ نو سینک کون ہے کیونکہ دکھ کی بات یہ ہے دوستوں آپ میں سے لوگ اس قدر برین بووش ہو گئے ہیں کہ آپ حقیقت نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آٹھ نو سینک وہ سینک جن کے نام پر بھاچ پاس سیاست کرتی ہیں ان کے نام میں آپ کو دھورا دوں کیاپٹن نفتیج سنگل کیاپٹن بیریندر کمار ورما کیاپٹن سورو وششت کمانڈر امیت ناکپال کمانڈر پورنیندو تیواری کمانڈر سگنکر پکلا کمانڈر سنجیف گپتا اور سیلر راگیش یہ وہ تمام لوگ ہیں دوستوں جنہیں موت کی سزا سنائے گئی ہے اور گودی میڈیا کا کوئی پالتو آپ کو اس خبر کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آج کی تاریخ میں کیا اس سے کوئی بڑی خبر ہے آخر اس خبر کو آپ سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے کیوں اب بھی جی ہاں کل شام کو پرائم ٹائم میں گودی میڈیا اب بھی بردان منطری کا گنگان کر رہی ہے انہیں وشغرو بتا رہی ہے آج ہم کچھ کٹھن سوال پوچھیں گے دوستوں اور ان سوالوں کے جواب بھاجپا سرکار کو دینے پڑیں گے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کانگریس نے اس پر اگر تیور اپنائے ہیں سپری اشنیت کا بیان آپ کے سکرینز پر سپری اشنیت کیا کہہ رہی ہے میں آپ کو پڑھ کی سنانا چاہتا ہوں قطر میں آٹھ پور و نو سینہ کے ادھکاریوں کو موت کی سزا سنائی گئی ان میں سے کوئی پریزیرنڈ میڈل ویجیتا ہے تو کوئی آپریشنل کمانڈر سارا دیش دکھی اور پریشان ہے سرکار کہتی ہے وہ ستبد ہے پر وہ ستبد کیوں ہیں اگر اس دوہزار بائیس سے یہ ادھکاری قطر جیل میں ان پر مقدمہ چل رہا ہے سرکار دراصل کر کیا رہی ہے سپری اشنیت پردھان انتری ناریدر مودی سے سیدھے کیا سوال کر رہی ہیں آئے سنتے ہیں بھارت کی نو سینا کے آٹھ پور بدھکاریوں کو قطر میں سزائے موت سنائی گئی ہے سزائے موت کا اعلان ہوا ہے یہ دیش ستبد ہے پیرا میں ہے دکھی ہے پریشان ہے مودی سرکار کا کہنا ہے کہ وہ ستبد اور شانکت ہے پر وہ شانکت کیسے ہیں اگرس دوہزار بائیس سے یہ آٹھ نو سینا کے پور بدھکاری قطر کی جیلوں میں ہیں ان پر مقدمہ چل رہا ہے جس کے چارجز جس کا آروپ تک سارجنک نہیں کیا گیا ہے اور ایسی آشنکہ تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو سرکار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کیوں بیٹھی رہی سرکار نے چنتاؤں کی سرکار نے شکایتوں کی سرکار نے سوالوں کی افماننا کیوں کی ہم آج اس کا گار پر کیسے پہنچ گئے کہ ہمارے آٹھ نو سینا کے پور بدھکاری موت کی سزا کا سامنا کر رہے اور اس دور آن جب سرکار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تو قطر اور انڈیا نے اپنی پچاسوی ڈپلوماتک برشدارت منائی اس دور آن پردھان منطری موتی نے قطر کو فیفا ورلڈ کپ کی بدھائی دی اس دور آن پردھان منطری نے قطر کے شاسک کو یہاں پر بلا کر ان کا خوب سواگت سممان کیا تو ان سے آٹھ پورو نو سینا کے ادھکاریوں کے جیون کی ان کی سرکشہ کی بات کیوں نہیں کی گئی سوچئے کیا بیٹ رہے ہوگی ان کے پریواروں پر اور شب چنتکوں پر اور سرکار نے نہ صرف ان کے پریواروں کی یا ایک سروسمن لیگ کی اغماننا کری پر سرکار نے نظر انداز کیا وپکش کے سوالوں کو اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اس کا گار پر آ پہنچے لگاتار کانگریس پارٹی کے سانسدوں نے ہمارے ادھکش نے اس معاملے کو صدن میں بھی اٹھایا اور سرکار سے جواب مانگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کاروائی کر رہے ہیں کہ یہ آٹھ پورو نو سینا کے ادھکاری سرکشت واپس گھر لوٹے اور تب سرکار نے اس کی اغماننا کری آج وہ مقام پر ہم آ گئے ہیں جب سرکار کو وہ ہر پریاس کرنا پڑے گا جو سنشت کرے کہ ہماری نو سینا کے پورو ادھکاری واپس اپنے گھر سرکشت لوٹے بڑی بڑی لچھے دار باتیں کرنا اور راشتبات پر گیان دینا ایک بات ہے لیکن سینا کے نو سینا کے ائر پورس کے کسی بھی جاباز کے شور اور پراکرم کا صحیح سممان تب ہے جب ان کی سرکشت ہم سلشت کر سکے تو آج وہ ہر سنبھف پریاس کرنا پڑے گا سرکار کو جس سے یہ آٹھ نو سینا کے پورو ادھکاری سرکشت واپس اپنے گھر لوٹے چاہے وہ ڈپلوماتک لیبل پر ہو چاہے وہ راشتہ دیکھشتوں کو بات کرنی پڑے لیکن ضروری ہے کہ ان کی واپسی اور سرکشت واپسی سلشت کی جا سکے اور یہ سوال صرف وپکش کو نہیں کرنا چاہیے مگر میڈیا کیا کر رہا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں پیہاڑ جیل میں پترکاریتا کا نام روشن کرنے والے ہیں پترکار کیا کہہ رہا ہے آج کل چرچہ ہے کہ بھارت کی یوہاؤں کو ایک سپتہ میں ستر گھنٹے کام کرنا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں پردھان ننتری ناریندر بودی ایک سپتہ میں ایک سو پچیز گھنٹے کام کرتے ہیں ان کی آج کی دن چرہ دیکھی جس میں ٹیکنالوجی ہے آدھیات میں ہے دھرم ہے اور سیوہ ہے اور گووننس ہے یہ حالت ہے آج تک نیوز چینل کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں مکیش امبانی کا نیوز چینل کا ایک چاٹکار موڈی میکس اٹ ممکن ٹیک سیوہ ٹو سپیرچوالٹی این گووننس آپ نے دیکھا دوستو ایک ٹول کٹ جاری ہو گئی ہے سب اسی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ آج تک کا اینکر ہو یا مکیش امبانی کی نیوز چینل کا اپترکار ٹیک سیوہ دھرم موڈی ایک سو پچیز گھنٹے کام کر رہے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی سے میرا ایک سوال پردھان منتری جب کوئی بھارت کی ٹیم ورلڈ کپ میں ماچ جیتا ہے ہر ماچ کی بات آپ انہیں بدھائی دیتے ہیں مگر قطر کے مدے پر آپ خاموش ہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں کچھ کہیے مکیش امبانی کے نیوز چینل کا یہ چاٹوکار یہ آرٹیکل لکھتا ہے آپ اس پر پرتکریہ دیتے ہیں جی ہاں پردھان منتری قطر پر خاموش ہیں مگر ان کی تاریف میں ایک لیک لکھا گیا ہے اس پر وہ اپنا بیان دے رہے ہیں کیا بیان آپ کے سکریمز پر this is an interesting piece Amant Sharma even I didn't realize this until I read it yes it has been a very satisfying day attending diverse programs on tech sevia spirituality and governance and connecting with my fellow Indians اس کا ہندی میں انواد کیا جائے تو پردھان منتری کہہ رہے ہیں ارے آمن مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنی مہان باتیں کرتا ہوں میں ایک دن میں نہ جانے کتنے گھنٹے کام کرتا ہوں ایک ہفتے میں ایک سو پچیس گھنٹے کام کرتا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا آمن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہے دوستوں ہر چناوی سبھا میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا یہ کہا کرتے تھے بار بار کہا کرتے تھے کہ پردھان منتری نے ایک کال کیا تھا اور یوکرین روس کا یدھ رک گیا تھا یہ دعویٰ امیت شاہ نے کیا یہ دعویٰ جی پی نڈڈہ نے کیا جبکہ یہ دعویٰ پوری طرح سے جھوٹا تھا ویدیش منترالے نے سپشٹ کر دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اگر پردھان منتری کے ایک فون کال سے یدھ رکھ سکتا تو ہم ہمیشہ کیلئے یدھ رکھ دیتے یہ بات ویدیش منترالے نے کہی تھی مگر باوجود اس کے جی پی نڈڈہ ہوں دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ ہوں آپ سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو پھر میرا سوال جی پی نڈڈہ سے اور دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ سے اگر ان کے ایک فون کال سے یوکرین ریوس یدھ رکھ سکتا ہے تو کیا ان کے ایک فون کال سے قطر میں قید ہمارے آٹھ نو سینک رہا نہیں ہو سکتے ان آٹھ کو فانسی کی سزا سنائے گئی ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کے شمتکاری کوالٹیز کے بارے میں ظاہر سے بات ہے یہ سوال ہونا چاہیے آج کی تاریخ میں دیش کے ودیش منتری کٹ گھرے میں یہ دعوے کی پردھان منتری ناریندر موڈی وشغ گروہ ہیں یہ بات کٹ گھرے میں ہے کیونکہ قطر میں جو چل رہا ہے وہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے کہ آخر ہم یہاں تک کیوں پہنچے مجھے اب بھی امید ہے دوستوں کہ وہ آٹھ نو سینک فانسی سے بچا لیے جائیں گے میں ایک آشا وادی ہوں مجھے اس لیے بھی امید ہے کہ میرے جیسے چندر اکہ دکہ پترکار اس مدے پر کارکرم کر رہے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں وہ پترکار کون ہیں میرے علاوہ اور ہمارا یہ دباو ہماری یہ مہم میں امید کر رہا ہوں رنگ لائے گی مگر ذمہ داری اس سرکار کی ہے میں دیکھ رہا تھا دوستوں زینیوز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہوا ہے پاکستان کی وجہ سے تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کتر کے ساتھ دوستی کی تو بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھیں فیفا ورلڈ کپ ہوا کتر میں پردھان منتری نے بدھائی دی کتر کے ساتھ میرا بہت پرانا رشتہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں تو پھر پاکستان وہاں تاکتور کیسے ہو گیا میں سمجھنا چاہتا ہوں اگر پاکستان کی وجہ سے ہمارے آٹھ نو سینکوں کو فاسی دی جا رہی ہے تو یہ تو بھارت کی ودیش نیتی کی ہار ہے کہ کتر جیسے دیش میں پاکستان مضبوط ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے پاکستان وہاں مضبوط تو کیوں ہو رہا ہے کیا اس میں ہمارے اپنے نیتاؤں کا یوگدان تو نہیں ہے کہیں اس میں گودی میڈیا کا یوگدان تو نہیں ہے جو آئے دن روز زہر اگلتا رہتا ہے کیا مجھے آپ کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ گودی میڈیا میں کس طرح کے زہریلے کارکرم چلائے جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کیا مجھے آپ کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ نپور شرما نے بھارت کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے انتراشتری طور پر حضرت محمد صاحب کے بارے میں آپتی جنگ بات کہہ کے کس طرح سے شرمندگی برپائی تھی پورے دیش پر اور آج بھی کئی لوگ نپور شرما کو ڈیپنڈ کرتے ہیں بھاجپا کو شرمندگی کی وجہ سے نپور شرما کو باہر کا راستہ دکھلانا پڑا تھا اور بات نپور شرما تک رکے تو بات سمجھ آتی ہے گریرات سنگھ کے اندر میں منتری سانسد کیا بیان دے رہے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو اس طرح کے بیانات جب مدھپور کے دیشوں میں پہنچتے ہیں تو اس سے بھارت کی ساخ تھراب ہوتی ہے کیا کہا ہے مہانو بھاپ نے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سبھی مسلمان پاکستان چلے جاتے تو بھارت کی دردشہ نہیں ہوتی یہ بات کہہ رہے ہیں گریرات سنگھ اب آپ مجھے بتائیے مسلمانوں کے بارے میں اس ویکتی کی یہ رائے ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں قطر بھارت کے پرتی ہمدردی جتلائے گا اور اگر قطر پاکستان کے پالے میں جا رہا ہے یہ پاکستان کی بات سن رہا ہے جیسا گزیمی اوزدعویٰ کر رہا تھا تو بھارت کے نیتا تو مدد کر رہے ہیں یہ وہی گریرات سنگھ یاد کیجئے دوہزار چودہ میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ پردھان منتری کی آلوشنہ کریں گے تو آپ پاکستان چلے جائیے یعنی کہ یہ ویکتی دی فیکٹو پاکستان کے پریٹن منتری کا کام کر رہا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر مسلمان پاکستان چلے جاتے تو یہ دردشہ نہیں ہوتی آپ کی سوچ بھارت کی دردشہ کا کارن بن رہی ہے مسٹر گریرات سنگھ آپ کی سوچ کی وجہ سے دیش کی انتراشتری طور پر ہانی ہوتی ہے دیش کو نقصان ہوتا ہے لگاتار ہوتا ہے سب سے بڑی بات اور پھر میں آنا چاہوں گا اس مددے پر پردھان منتری خاموش کیوں ہیں کہاں گیا وشو گروہ ہونے کا دعویٰ کیونکہ دوستو ہو کیا رہا ہے نا پول تو ہر طرف کھل رہی ہے مالڈیوز میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ستہ پریورتن ہو رہا ہے اور نئے راشترپتی آ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا بیان دیا آپ کے سکریمز پر کل ہی کا بیان ہے انڈین ٹروپس نیڈ ٹو لیو مالڈیوز سیز انکامنگ پریزیڈنٹ آنے والے راشترپتی نے کہا ہے کہ بھارتی سینہ کو مالڈیوز تورنت کھالی کرنا چاہیے پریزیڈنٹ الیک کا نام ہے محمد مویدزو اور اس وقت مالڈیوز میں بھارت اور چین کے بیچ میں ایک جنگ چل رہی ہے کہ مالڈیوز پر کس کا دب دبا ہو اور وہاں جو نئے راشترپتی آ رہے ہیں محمد مویدزو انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ بھارت اپنے سینکوں کو وہاں سے ہٹائے اپنے جنگی بیڑوں کو وہاں سے ہٹائے اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر بھارت وشگرو بن رہا ہے تو مالڈیوز میں وہ چین کے ہاتھوں کیوں ہار رہا ہے یہ سوال ہونا چاہیے نا وشگرو کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے آپ کے سامنے مثال قطر کیے آٹھ نو سینکوں کو فانسی کی سزا سنایا جانا کوئی عام بات نہیں ہے مالڈیوز اگر ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے سینکوں کو آپ ہٹائیے یہاں سے تو یہ وشگرو کے نشانات نہیں ہیں یہ اس کے تیور نہیں ہیں مگر گودی میڈیا کس طرح کا کچھرا چلاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں آپ کو ایک اور چیز یاد دلانا چاہوں گا دوستو آپ کو یاد ہے آج سے کئی مہینوں پہلے کیرل کے پالکڑ میں ایک گرب وطی ہتھنی کی موت ہو گئی تھی اور اس وقت میں نہیں بھولا ہوں پورے گودی میڈیا نے راہول گانڈی سے سوال کیا تھا یہ دیکھئے امر اجالہ گرب وطی ہتھنی کی ہتھیا پر سیاسی عبال سمرتی رانی نے راہول کو گھیرا ای بی پی نیوز راہول گانڈی اسی علاقے سے ہیں انہوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا سمرتی رانی لانچز اٹیک اگینس راہول گانڈی over elephant killing پھر یہ دیکھئے انڈیا ٹی وی کیرل میں ہتھنی کی موت پر سیاست مینکا گانڈی نے پوچھا راہول گانڈی نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا یہاں پر بھی tool kit ہے مگر آپ کہیں گے کہ میں کیرل کی بات کیوں کرنے لگا میں تو بات قطر کی کر رہا تھا میں تو وشگرو مودی جی کی بات کر رہا تھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب ایک گرب وطی ہتھنی کی موت ہوتی ہے تب راہول گانڈی سے سوال کیا جاتا ہے مگر جب ہمارے آٹ نو سینک وہ اس وقت موت کی طرف دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے انڈین ایکسپریس کی خبر کہتی ہے kin shattered but not losing hope friends and veterans ان کے پریوار پوری طرح سے ہل چکے ہیں وہ آٹھ نو سینک جن کے نام میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے پڑے پریوار پوری طرح سے ہل گیا ہے مگر امید کا دامن نہیں کھو رہا ہے ہمیں اپنی سرکار کو کٹ گھرے میں رکھنا پڑے گا سوال اٹھانا پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو غیر ذمہ دارانہ بیان دینا بند کرنا پڑے گا وہ بیانات جس سے انتراشتری طور پر بھارت کو نقصان پہنچتا ہے تمہیں لگتا ہے مسلمانوں کو گالی دے کر یہاں پر تمہیں ووٹ مل سکتے ہیں مگر نقصان کون بھوکت رہا ہے بتاؤ نا وہ جو آٹھ نو سینک ہیں کیا دھرم ہے ان کا بتاؤ کتنے مسلمان ہیں ان میں کیاپٹر نفتیج سنگل سکھ بیریندر کمار ورما ہندو سورو وششت ہندو امیت ناکپال ہندو پورنہ ہندو تیواری ہندو سگنکر پکلا ہندو سنجیب گپتہ ہندو راگیش ہندو آٹھ میں سے ساتھ ہندو ایک سکھ بتائیے نا مسلمانوں کو گالی دے دے کر کیا حاصل کر لیا آپ نے ایک پولٹیکل پارٹی کا ووٹ کیچر بن کر رہ گئے ہیں آپ مگر دیش کا جو نقصان انٹرنیشنلی ہو رہا ہے اس کی جواب بہی تو تیہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے آواز اٹھنی چاہیے کی نہیں اٹھنی چاہیے ان آٹھ نو سینکوں کے لیے کہ انہیں گھر واپس لائیے سوال اٹھائیے وشگرو کا ڈنکہ مت پیٹیے کیونکہ وہ نارا خوکلا ہے جی ٹوینٹی کا ادھیاکش اگر بھارت بن گیا ہے تو وشگرو نہیں بنائے اس سے پہلے ایک آنے دیش تھا اور اب دوسرا دیش وشگرو بننے والا ہے یعنی کی جی ٹوینٹی کا ادھیاکش بننے والا ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مددے پر آئیے اور مددہ قطر ہے اس سے بچیے مت بتائیے کیا اس دیش کا ناغرک ہونے کے ناتے آپ یہ مددہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے امید کم ہے مجھے مگر میں امید کرتا ہوں کہ کم سے کم ان سینکوں کے لیے جن کے نام پر آپ اور ہم دھول نگاڑا پیٹتے ہیں کم سے کم ان کی بات ہم کریں گے اب اسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی